ہیلو فرنڈز رادے رادے آج میں آپ کو ایسے پودے کے بارے بتا رہی ہوں جو آئیوروید میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے یہ شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہے دیکھئے یہ ہے بھٹکویاں یہ اکثر جنگلوں میں ہی ہوتا ہے گارڈن میں بھی ہو جاتا ہے اسے ہم لوگوں کو کھاڑ کر فیک دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اس کے لاغ پتہ ہی نہیں ہے یہ شریر کے لیے بہت لاغ دائک ہے آپ بھی اس کا استعمال کر کے دیکھئے خاص طور سے شریر میں سویلنگ ہو پیر میں ہو کہیں بھی شریر میں کسی بھی انگ میں سویلنگ ہو تو اس کے استعمال سے آپ کا سویلنگ صحیح ہو جاتا ہے خاص طور سے تھائرائیڈ والے پیسنٹ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے اس میں کیلسیم اور فاسپورس بہت ادھیک ماترہ میں پائے جاتی ہے تو آپ بھی اس کا لاغ اٹھائیں آپ کے گارڈنے میں کہیں بھی ہو تو اس کو فیکے نہیں کیونکہ یہ ہمارے شریر کے لیے بہت اچھی دوا ہے ہائی بلڈ پیشر میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے لیور سے سببندیت کوئی بھی بیماری ہو اس میں ہی بھی یہ بہت فائدہ کرتا ہے ایک بار آپ اس کا استعمال کر کے دیکھ لیجئے پھر تو کبھی نہیں پھیکیں گے اس کو نکال کے اپنے گارڈن سے دیکھیں میں نے توڑ لیا ہے ہم میں اس کو ڈکھ لوں گی دیکھیں میں نے کتہ نکالا ہے اپنے گارڈن سے ہم میں ان پاؤزوں کو کھاڑ کر پھیٹ دوں گی اس میں میلی بکس لگ رہا ہے کھراب ہو رہا ہے میرے پودا اسی لئے میں نے اس کو توڑ کے نکال لیا ہے دیکھیں پیارا لگ رہا ہے اب میں اسے دھو کر ساپ کر لوں گی اتنا سارا نکلیا ہے دھو کر ساپ کر لوں گی اور اپنے فریز میں رکھ دوں گی آپ بھی اس کا استعمال کریں بائے دوستو پسند آئے تو لائک کر لیجئے گا سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بائے